بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ موجود تمام مزیدین پریس کلپ کے عددار اور میرے صافی بھائیو اسلام علیکم مجھے نیاز خوشی ہے کہ یہ پوریم سوڑا دو تین عفتے لیٹ ہو گیا بیٹھ میں مصروفیات ایسی آگئی لیکن آج ہمیں گٹھے ہیں اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں خود یہاں بلا کر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا ایک فرض بنتا ہے حکومت کا کہ ہم نے ہر سیکٹر کو جو ہے وہ ہم نے پروموٹ بھی کرنا ہے اور سیکٹر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس ڈپارمنٹ کا اگر آپ نام دیکھیں انفرمیشن اینڈ پبلک ریلیشن نام ہے اس کا ہم نے انفرمیشن پر زور دیا ہوا ہے لیکن پبلک ریلیشن ساتھ اس لیے آتا ہے کہ صحافت اور صحافی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اور عوام کے درمیان ایک بریج ہے کیونکہ ہر کونے میں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شہر سے جو ایک فیڈ بیک آتا ہے مختلف قسم کے ان مسائل کا کہ جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کا کہ جس کے لیے عوام کی سہولیات کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جو اپنی گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے وہ صحافت ہی ہے جو ہمیں اس چیز سے آگاہ کرتی ہے اور اگر وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور ہو رہا ہے اور پھر ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس سے بھی آگاہی جو ہے وہ ہمیں صافی برادری کی طرف سے ہی ملتی ہے اور یہ بڑی پوزیٹیف چیز ہے ہر چیز میں دونوں انگل ہوتے ہیں پوزیٹیف اور نیگٹیف ابھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی پوزیٹیف سائیڈ کا فائدہ لیتے ہیں یا نیگٹیف سائیڈ پر رکھ کے اس کو ابیوز کرتے ہیں یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے مل کے ہم نے اپنا جو فرض ہے اس کو اپنے اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک اپرچنیٹی دی گئی ایک ٹیلنٹ دیا گیا ہم نے ایک اپنی ایک فیلڈ چنی اور اس فیلڈ میں آ کر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں اپنے اس فیلڈ کے اندر وہ کام کریں جس سے ہمیں بھی اس جہان اس جہان ہم سلخ روحوں اور اپنے اس فیلڈ کے لیے بھی ہم کچھ ایسا کچھ کر سکیں اس کو یاد رکھا جائے تو ہم نے انشاءاللہ مل کے چلنا ہے مل کے کام کرنا ہے میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت مسائل ہیں ملک کے اندر یا صوبے کے اندر اس کے اندر ہمیں اپنی عوام کو اپنے اداروں کو اپنے ان ذمہ داران کو ایک آگاہ کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو بار بار اس کے اوپر ایک آگائی کے ساتھ ساتھ پوش کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی غفلت نام بڑھتے ہیں اور ان سب چیلنجز کا بربور مقابلہ کریں اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے وہ میں پوری امید ہے انشاءاللہ پہلے بھی انشاءاللہ آپ کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کریں گے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے پیس کلاب ہیں وہ ریسپیکٹیبل اور پریزنٹیبل ہوں تاکہ کوئی بھی وہاں پر آئے ہمارے صبح میں تو ہمارے پیس کلاب میں جب جائے تو اس کو ایک ایسا ماحول ملے ایک ایسے اچھا قسم کا ایٹماس فیر ملے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمیشہ اچھے ایٹماس فیر میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں آپ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایٹماس فیر اچھا ہوگا تو آپ اچھے کام کریں گے میں نے ابھی بیشن صحیح صاحب سے پوچھا میں نے کہا چھوٹے پریس کلابوں میں کوئی ریہ تو نہیں گیا تو انہوں نے کہا تقریبا جو ہیں وہ کورڈ ہیں اور اگر میں نے بتایا کوئی ریہ بھی گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے ہم چاہیں گے کہ ہمارے اور بھی جگہوں پر جہاں پر ہمارے پریس کلاب موجود نہیں ہے وہاں پر ہمارے پریس کلاب جو ابھی لوگ وہاں پر صافت کی طرف آ رہے ہیں نوجوان نسل آ رہی ہے ان کو جو پہلے سے جو ہمارے صافی ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں اور ان کو بھی آپ پروموٹ کریں اور ان سے کوشش کریں کہ ہمارا ہر جگہ کے اوپر ہمارے زیارہ زیادہ پریس کلاب ہوں تاکہ ایک پلیٹ فارم ہو جسے اگر لوگ کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات چیت اپنا ٹیلینٹ اپنا جو ایک ان کی سوچ ہے اس کو وہاں سے اجاگر کر کے آگے اپنے اس نیول تک یا اس سے آگے پورے پاکستان تک یا پوری دنیا تک اس کو پھیلا سکیں انفرچنیٹلی صافت میں تنقید کا ایک انصر کافی زیادہ آتا ہے اور تنقید کو پوزٹ لینا چاہیے ہمارے پر بھی آتی ہیں لیکن میں میرا آپ ریکارڈ دیکھنے میں بڑا ایک پوزٹیو آدمی ہوں اس مہولے پر میرے پر بہت تنقید ہو جاتی ہے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا میں تو ایک بہت کھلا فورا میں تنقید کرنے کا اور صافیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اسے کہ اپنی وہ چیز کہ جو پہلے آپ اخبار کے تھو یا کسی میکزین کے تھو آپ لوگ کیا کرتے تھے اگر آپ وہ اخبار نہیں پہنچتا وہاں پر تو اپنا کوئی بھی بیان آپ سوشل میڈیا کے تھو آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں اور عوام تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نے شکر ہے الحمدللہ ہمیشہ تنقید میں پوزیٹیو بھی لیا میں نے اپنی ذاتی طور پر اور میں نے کوشش کی کہ میں اس میں اس سے اپنی اصلاح کروں اور اس سے اس چیز کو بعض وقت تو میریٹس پہ ہوتی ہے بعض وقت ڈی میریٹس پہ ہوتی ہے لیکن بیان دیس کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ چیز نکالنی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے کرنا ضروری ہے تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پوزیٹیوی اور نیگٹیویٹی دونوں ہوتی ہیں نیگٹیویٹی میں بھی ایک پوزیٹیویٹی مائنس اور مائنس پلس ہے کیوں دونوں مائنس کو جب پلس کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ نیگٹیویٹی میں بھی ایک پوزیٹیویٹی ہے لیکن آپ نے دل بڑا کرنا ہے ایک سوچ رکھنی ہے کہ اپنی اصلاح آپ نے کرنی ہے اور اس سوچ کے ساتھ آپ ہر چیز میں سے اپنے لئے اور ایک بہتر چیز کو نکال کے اپنے اندر بہتری لاسکتے ہیں مجھے تو خود بڑا سے جربہ ہے اس چیز کا آپ پرانے صاحب کیوں گے میرے والد صاحب جو ہیں اللہ بکشے وہ آرٹیکلز بہت دکھا کرتے تھے اس ممانے میں انٹرنیٹ بغیرہ بھی اتنا نہیں تھا ہم تو بہت چھوٹے تھے جب تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گمل زام ڈیم جو ہے جو ابھی بن چکا ہے ما شاءاللہ اور اسے انقلاب آیا ہے بہت بڑا ہمارے ایریا میں تو میرے والد صاحب نے گمل زام پہ بہت سے آرٹیکلز لکھے اور اس سے بتایا کہ جی یہ کیونکہ سیٹی فائیب میں سیٹی سری میں شروع ہو گیا تھا یہ ڈیم پھر وہ سیٹی فائیب وار کے ویسے رک گیا تھا اور ایک نیچرل ڈیم تھا اور ایک پورے ایریا کے لیے ایک انقلابی وہ جو اب ما شاءاللہ ہو چکا ہے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس پہ آرٹیکل لکھا کرتے تھے تو آرٹیکلز کا اتنا فرق پڑتا ہے کہ جب وہ منسٹر بنے تو انہی آرٹیکلز کی بنیاد پہ انہوں نے اس چیز کو جاگر کیا کہ میں اسے بارے میں لکھتا ہوں اور یہ چیز ہے کہ جو اس ایریا میں بہت بڑا پوٹینشل ہے اور اس سے اس ایریا میں ایک سب انقلاب آ سکتا ہے لوگوں کی زندگی میں بھی اور پورے صوبے کے لیے بھی تو تو the basic thing was which was started from an article اور آج ما شاء اللہ عرب روپے کا منصوبہ اور اس سے لاکھوں لوگ جو ہے مسفید ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت basic چیز ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ جو ہے ایک چیز کو اجاگر کر سکتے ہیں کسی ایک ایسی جگہ کا پوٹینشل جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے حکومت کو معلوم نہیں ہے اس کو آپ اجاگر کر کے اس کو آپ practically in place کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ہمارا ایک جو تعلق ہے رابطہ ہے انشاءاللہ وہ بھال رہے گا میری information department سے request ہے کہ آپ کی سہولیات کے لیے آپ کی مزید بہتر آپ سے کام لینے کے لیے جو بھی آپ کی requirements ہیں انشاءاللہ وہ میں بتائی جائیں گی financial crunch ضرور ہے لیکن کچھ حملیاتی سیکٹرز ہیں کہ ہم نے اس میں ہم نے priority دینی ہے انشاءاللہ میں جب گیا اپنے بھائی کے پاس نے پریس کے لیے اپنے پشار پر دعوت دی تو جب میں اعلان کر رہا تھا تو مجھے کوئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اعلان تو کر دی ہے لیکن اعلان جو ہے بات کا پورے نہیں ہوتے تو میں نے پھر ایک بات کہی میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کا والد تھا اللہ بخشے فوت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں نا میشہ کہ تین چیزیں ہیں تین ذے ہیں زندگی میں ذن ذر زمین اور اس پہ جو ہے بنیاد ہے بہت سے چیزوں کی تو اس نے بڑے اچھی بات چیز کا جو کام آپ کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں تو میں نے بولا کہ میں ایک زبان والا آدمی ہوں ہاں دیر سے ویر ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی کام کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے لیکن میں جب زبان دے دیتا ہوں انشاءاللہ تو پھر میں زبان پورا اترتا ہوں تو آج الحمدللہ وہ چیز پوری ہو گئی ہے ہنس بھی رہے ہیں وہ تو دیر سے ویر اللہ کی وجہ سے کیونکہ اللہ انہیں ایک اپنا ایک اپنا خالق ہے مالک ہے تو اس نے اپنا ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے لیکن آپ اگر شرگل کرتے رہیں آپ کی نیت ٹھیک ہو سوئی ٹھیک ہو تو آپ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں اور اس چیز تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ پھر آپ کے نیت کو دے کے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پھر پیٹی کری جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کروا بھی لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی بھی ہوت ہمیں ابھی وہ کہتے ہیں نا فرانٹ فوڈ پہ کھیلنا پڑے گا فرانٹ فوڈ پہ کھیلنا ضروری ہے کیونکہ ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں نا وہ بہت آگے جا چکے ہیں اس وقت ملک کے چیلنجز ایکانومی بھی ہے بیلوزگاری بھی ہے لا آنڈ آرڈر ہمارے صبح میں ہے لیکن اس سے پہلے پورے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے اور صبح میں بھی لا آنڈ آرڈر کے پہلو مختلف ہوں گے کہیں پہ دشتگردی کسی اور طرح کی ہوگی کہیں پہ کچھے کا ڈاکو ہوگا کہیں پکے کا ڈاکو ہوگا کہیں پہ دشتگرد ہوں گے کہیں پہ بارڈر جہاں پہ ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بارڈر کے ایشوز ہیں لیکن ایشوز ہمارے ہیں اس میں بھی لا آنڈ آرڈر کے اوپر ہمارا سٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اسی طرح ہمارے جو چیلنجز ہیں ان سب چیلنجز کے لیے ہمیں ذرا آواز ذرا بھرپور طریقے سے اٹھانی پڑے گی کہ آج تک ہم جو کرزے لے لے کر اور کرزوں کو ہم نے استعمال نہیں کیا اپنی عوام کے بیتری کے لیے ان کو اوپر لانے کے لیے تو اس سے کرزوں کی کس سے تو عوام ہی بھر رہی ہے پیسہ تو وہی دے رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں ٹیکسیس کی صورت میں لیکن ان کے اوپر وہ پیسہ اس طریقے سے انویسٹ نہیں کیا گیا اب اس انویسمنٹ کو ہم نے اس طرف لانا ہے کہ اپنا وہ انویسمنٹ اس عوام کے لیے کرنی ہے کہ جو عوام کی بہتری کے لیے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کی جائے ہمارے چیلنجز اب بجلی کے بلہ آپ دیکھ لیں میرے خیال میں اس حال میں بیٹھا ہوا ہر بندہ پر شمبول میرے وہ اپنا بجلی کا بل نہیں بھر سکتا تنخواہ سے نہیں بھر سکتا میں وزیراعالہ ہوں جتنی میری تنخواہ ہے میرے گھر میں سولر کے بوجود کہ میرا گھر سولر پہ ہے پھر بھی اسے زیادہ بلاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں سولر کے بوجود بھی اتنا بلاتا ہے کہ میری تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں بجلی کا میرا تو میں اب ایک صبح کا وزیراعالہ بھی تنخواہ سے بلی کا بل نہ بھر سکے تو پھر مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ نیچے میری عوام بھر کیا حال ہوگا اس لئے ہم نے انشاءاللہ یہ سولر کا جو پروجیٹ ہم نے شروع کیا ہے اس پہ ہمارے دو مین ہمارے جو ہیں وہ ٹارگیٹس ہیں جس میں ہم نے فوکس کیا ہے ایک ہے ہمارا کہ ہم اپنے انہی ریزی میں جہاں پہ ہمارے لاؤسیس ہیں وہاں پہ تھے تاکہ بجلی کی چوری جو ہے وہ کم ہو اور پاکستان کو اور صوبے کو اس سے نقصان نہ ہو اور ساتھ ساتھ ابھی اصری ان لوگوں کے لئے جو برداشت نہیں کر سکتے ان کو گورنمنٹ انسینٹیف دے اور وہ بجلی کے اپیل میں کم اس کام ایک سہولت ملی ہے تو اس پہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا میں آج کے اس موقع کا فائدہ لے کے دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ اس میں اپلیکیشن ابھی آپ سے لینا شروع کر دیں گے تو جتے بھی ہمارے صافی برادری یہ صافی ہمارے ہیں تو وہ عام عوام تو کرے گی اس میں تو آپ بھی اس پہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ مجھے بتایا کہ پدرہ سو ہیں تقریبا پدرہ سو ہوں دو ہزار ہوں ڈائی ہزار ہوں بہت بڑا پیکیج ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر ایک سائٹ پہ رکھ کے پورا ایک پیکیج دیا جائے گا جس کے اندر گورنمنٹ آپ کو کسے لگی دے گی اس طرح میرے یہ خواہش بھی ہے کہ سکالرشپس ہیں بچوں کے لیے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم نے خود اپنے فنڈز ہم ابھی جنریٹ کر رہے ہیں ریس کر رہے ہیں ایسے فنڈز کے ہمارے جو لائیبیلیٹیز ہیں وہ ہمیں ایسا ایک فنڈ ہم منا لیں گے اس کے اندر لائیبیلیٹیز جو ہیں وہ اسی فنڈز سے آتی رہے ہیں اور ہمارے جو مختلف میک میں جو ہمارے پر لائیبیلیٹی بنے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگوں سے ترکیاتی فنڈ میں سے یا لوگوں کے جو فسیلیٹیز کے فنڈ ہیں ان میں سے نہیں بلکہ اپنے اس فنڈ کو ہم مقرر کریں کیونکہ چیزوں کو میں حیران ہوں پتہ نہیں کیسے فیصلے ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں پر میں ایسے ایسے میک میں دیکھ رہا ہوں جن کو پچھلے دس سالوں میں یا پدرہ سالوں میں یا بیس سالوں میں اتنے عرب روپے گرانٹ کی صورتیں ملے ہیں کہ اس کے اگر آزے پیسے بھی ان کے ایڈومنٹ فنڈ میں رکھ دیئے گئے ہوتے تو وہ اتنے پیسے بنتے ہیں کہ پیسہ بھی عوام کا سیف رہتا ان کی وہ گرانٹ کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور پیسہ ان کو اسے آتا جسے وہ اپنے لئے اور بہتر اور ترکیاتی کام یا کوئی ترقی کی طرف عوام کی سہولت کے لئے اور کام بھی کر سکتے تھے اب اگر میں آپ کو بتاؤں آپ انسٹریز کا ریکار اٹھا لیں آپ ٹی ایم ایس کا اٹھا لیں آپ واساس کا اٹھا لیں آپ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں آپ اٹھا لیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے نو ورہ روپیہ دیا نو سالوں میں گرانٹ کی صورت میں ایک انسٹری کو اور اس کا جو ٹوٹل جو ضرورت ہے یا اس سے جو خسارہ ہے وہ ٹوٹل اٹھارہ یا بیس کنون روپیہ سال کا ہے تو اگر یہی نو ورہ میں نے ایک آنٹ میں رکھا ہوتا تو مجھے اسے سال کا اتنا مل رہا ہوتا کہ پانچ گناہ اور کیسا بجتا اور اس میں میں اپنے بچوں کو اس کالرشب بھی دیتا اور اپنے بچوں کو بار بھی بھیگتا اور ان کی تعلیم کی نہیں بہتری بھی لاتا اور یوستی کو مزید اوپر بھی لکھے جاتا تو ہم لگا رہے ہیں لیکن سوچ کے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ فرض ہے ہم حمانددار ہیں عوام کے فنڈ کے تو ہمیں اس کو سوچ کے لگانا ہے عوام کے پیسے کو اب ایک سوال کرے گا آپ سے اتنے سخت سوال کرے گا آپ ذرا تفسیر قرآن میں ذرا جائیں اور پڑھیں اس میں تو بتایا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں نوازے گا تو اس سے سوال بھی اس لیول کا ہوا کہ تمہیں میں نے نوازا تھا تم نے میری لوگوں کے لئے کیا کیا جب اسی میداری دے گا تو سوال کرے گا تمہیں اسی میداری دیتی اسی میداری میں تم نے کتنا کام کیا اور کتنا ڈیلیور کیا تو سوال بڑے سخت ہیں اور ہر ایک سے ہیں کوئی بھی ان سے ہمارا ایمان ہے کہ ان سے کوئی بچے گا تو نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں حال ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور مستقبل ہمارا ایمان ہے تو کچھ پتا نہیں ہے تو اب جب مجھے پتا ہے کہ اپنا ماضی میں خود بنا رہا ہوں اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو جھالت ہے میں نے خود اپنے حال میں کیا اور وہ میرا ماضی بنا ہوا ہے ہم سب نے یہ کیا اور اب یہ جانتے ہوئے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اپنے حال سے بنا رہا ہوں اور میرا ماضی ٹھیک نہ ہو یہ جاننے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت جو اس کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے اوپر تو ہماری دعا ہے کہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہو جس سے ہم اس جہان عوان کے سامنے اور اس جہان ہم سرخ و روحوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ دفعہ کچھ باتوں سے مور جوڑ کر جو ہے نا پیش کر دیا جاتا ہے تو بات کا مطلب بھی کچھ اور ہو جاتا ہے میں نے ایک بات دی چونکہ آپ پہ موجود ہیں میں اس پرورام کا فائدہ لیتا ہوں کہ میں نے ایک بات دی کچھ صاحبیوں کے بارے میں کچھ تو آپ کے جس دیپارپنٹ پہ آپ جائیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کا بھی اعتراض ہوگا میرا بھی اعتراض ہوگا تو میں نے کچھ کے لاؤس کے بیرے نکال دیا اور اس کو کسی اور طرح سے پیش کر دیا میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لوگ جانتے ہیں بس میں نے ایک بات کر دی لیکن اس کو اتنا اٹھایا گیا کہ میں حیران ابھی اسی میں نے ایک پرورام کیا ہے انہا لائٹر نوڈا کو بتاؤں میں نے وہ بات ایک شیر کی اپنی والدہ کے بارے میں کہ میری والدہ مجھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا انہوں نے میری پوری بات میں جو میں سمجھائی وہ نہیں کی اور کہا کہ تو علی امین اپنی والدہ کے ساتھ جھوٹ بلکے چوری کر رہا تھا او بھئی میری ماں میری ماں کی دیوی چین تمہارا کیا کام ہے تم کون ہو اچھی بات نہیں دکھا رہے اور تم اس کو کوڑ مرور کے ہو کر رہے ہو تو میری ماں نے مجھے چین دی میں نے اپنے لیے بیج دی اس کو استعمال کر دیا میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا میری ماں مجھے معاف کرے نہ کرے تم کہاں سے بیچ میں آگئے ہو اوہی کن اٹھا چوکے وہی خامہ خاہیاں تو یہ خامہ خاہ والی باتوں میں ٹائمز آ رہا کرنے کے بجائے اب بتبہ ملک کے اور صوبے کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ ٹی وی پہ یہ چل رہا ہے کہ علی امین نے بتایا کہ جی وہ اپنی ماں کو جھوٹ بولتا تھا اور اس کی دیوی چین کو بیچ کے اس کے بعد سے کہتا تھا کہ وہ میری چوری ہو گئی ہے ہم اسے گر گئے گئے لڑائی میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ رہ گیا کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز امرو امان ہمارا ہو گیا لوگوں کو روزگار مل گیا بجلی جو ہے سب کو مل رہی ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے ایکانومی اوپر چلی گئی ہے الحمدللہ ہم دنیا کا بہترین ملک بن چکے ہیں وہ سارے مسئلے ایک سائٹ میں ہیں ملک میں آئیں جو ہے وہ ان پلیس ہے قانون کی بالہ دسی ہے سب چیزیں اور سب مسئلے حل ہیں بات یہاں کھڑی ہے کہ علی امین نے اپنی ماں کی دیوی چین کیوں بیچی اور بتا بھی وہ خدرہ ہے تو ہمیں تھوڑا سا اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں جو بھی اپنی اصلاح کے معاملے پر مائنڈ کرتا ہے اور جو یہ یہ کہتا ہے کہ جیگر میری اصلاح کے لیے میں ایسے لوگ اور ایسی قومیں آگے نہیں پڑتی ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ آجزی ہے کیونکہ اس کے نانوے ناموں میں آجزی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے اس کو چیز ہے وہ تکبر ہے یہ تکبر میں آتا ہے اگر میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں تو مطلب ہے میں تکبر کر رہا ہوں میں غرور کر رہا ہوں کہ جی میں تو ٹھیک ہوں میری اصلاح جو ہے میں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تکبر اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کو اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اسلام کے بتائیوے راستے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائیوے راستے کے مطابق ہم نے کون سے راہ کو چننا ہے اور کس راہ پہ چلنا ہے جیسے ہم اس راہ پہ چل پڑے جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا کہ ہم تمہارے بتائیوے راستے پہ چل رہے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسکے حال ہو جائیں گے ہمارے پاس اسلام کی اتنی بڑی ہسٹری پڑی ہوئی ہے اس اسلام کی ہسٹری میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام کو پھیرایا ہے جنگ سے نہیں پھیرایا اپنے عمل سے زندگی سے صیرت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے صرف قبول نہیں کیا قبول کر کے وہی اللہ کا پیغام جو انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا تھا اس پیغام کو اس سے بڑھ چڑھ کے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تاریخ میں پھر اسلام کی سرنا پھیلا آج ہمارے اندر کوئی کمی تو ہے کوئی ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں تو ہیں یا کوئی اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نرزگی تو ہے کہ ہم ابس میں ایسی سے لڑ رہے ہیں اس طرف نعرہ رکھتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس طرف نعرہ رکھتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ دو عباس میں لڑ رہے ہیں یہ ابھی تک ہم بیعث میں لگے ہوئے ہیں کہ شہید کون ہے اور فوت کون ہے نعرہ دونوں نعرہ تکبیر کا مار رہے ہیں ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس کے اندر تیہ میں جانا ہے کہ ہم مسئلے کو حل کیسے کریں گے کہ بجائے ہم ایک اوپر املی اٹھائیں ایک پورام میں دوسرے پورام میں ایک اور پر املی اٹھائیں کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کی سائیڈ لیں پھر لوگوں میں بیٹھ کے کسی اور کی سائیڈ لیں لیکن اس کی بنیاد اس کی جڑ کو کیسے ہم نے ختم کر رہا ہے اس کی جڑ میں جا کے اس بسلے کا حل کیسے نکال رہا ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے فیاسف کے جو بتائی جاتے ہیں ستون ان میں صحافت کو بھی ایک ستون بتایا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں اور اس کی ذمہ داری کو ہم آپ کی وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر اصلاح کے طور پر سمجھ کر جو بھی لوگ ہیں جس ادارے کے بھی ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے ہم تکبر سے نکلیں ہم آج دیس کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے اس کو اون کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارے کوئی بھی ایسے ایشوز نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہائلائٹڈ نہ ہوں جب ایک چیز ہائلائٹ ہوتی ہے اسی کے بعد ہی آپ اس پر عمل کرتے ہیں ہمیں نماز کا حکم ہے اس پر ہمیں وقت بتائے گئے ہیں کہ جب سورج تلو ہوگا جب سورج غروب ہوگا یہ کیوں بتایا گیا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے زندگی کے سسٹم کے اندر ہم نے اون کرنی ہے اور تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تب ہی ہم آگے بڑھ کے ایک قوم بن سکتے ہیں ایک معاشرہ بن سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو گائیڈ لائن ساری ہیں راستہ بھی بتایا ہوا ہے سمت بھی بتائی ہوئی ہے اب اس پر چلنا کیسے ہے اس سمت کے اوپر ہم نے گامزن کیسے ہونا ہے اس کے لیے تمام جو سیکٹرز ہیں جب وہ ایک پیج پہ ہو کر یہ فیصلہ کر لیں گے تو میرے خیال میں ہمارے سارے مسائل ہلیں آخر میں ایک بات کروں گا میں جمہوری آدمی ہوں میرے تو بڑے اچھے بھائی بھی ہیں ڈی خان پریس لب والے مجھے نظر آ رہے ہیں میرے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ڈی خان پریس لب میرا پریس لب ہے میں نے پہلے بھی وہاں پہ سٹوڈیو وغیرہ بنایا وہاں پر لیکن میرے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ڈی خان پریس لب میں میرے جو صحافی ہیں ڈی خان کے بہت سارے ان کے کچھ تحفوضات ہیں سالے میرے بھائی ہیں ذاتی تعلق میں تو میرا بہت اچھا تعلق ہے اس وقت پریس لب میں جو ہمارے لوگ ہیں لیکن کچھ صحافیوں کے جو ہمارے اس وقت تحفوضات ہیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ پشاور پریس لب کے پیٹرن پہ پشاور پریس لب میں نے ریکویسٹ کی ہے پشاور پریس لب کے پیٹرن کے اوپر جو آپ کا پیٹرن ہے اس پیٹرن کے اوپر دی خان پریس لب کے اس طرح ان الیکشن کروا کے لوگوں کی ممبرشپ کرا کے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے میری یہ خواہش ہے کیونکہ میرے ذلے میں میں چاہتا ہوں کہ میرے ذلے میں بھی آپ بس میں اسی طرح ہی سسٹم چلے اس طرح پورے صوبے میں چلتا ہے آپ کا باقی جو آپ کا پروسیجرز ہیں آپ کے جو پالیسیز ہیں آپ کا جو طریقہ کار ہے اس پہ نہ میں کوئی مداخلت کرتا ہوں نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ مجھے کرنی چاہیے ہاں ہم آپ کو فسیلٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کے لئے مدد کر سکتے ہیں آپ جی ایسا گورمنٹ اور ایسا انڈیویزول بھی انشاءاللہ تو مجھے پوری امید ہے میں ایسا پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا لیکن شکر ہے انتظار والے بندے نے خود ہی بتا دیا لیکن وہ بھی آپ کے ہی صافی بلادی کے ساتھ ایک پورام میں تھے اور جو انہوں نے اچھی بات کی وہ یہ کی کہ جب صافی نراض ہو جائے ہیں تو اس کی نراضی ہم سے پرداشت ہم نہیں کر سکتے تو اس لئے تھوڑا لیٹ ہوا پورام شروع اس لئے میں بھی مدد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مل کے انشاءاللہ ہم اس صوبے کو اور اس پاکستان کے لئے عملی اقدامات کر کے ایک بہترین قوم اور بہترین ماشرہ بنانے میں اپنا گفتار ادا کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ